موسیقی السلام علیکم دوستو آج ہم لے کر جا رہے ہیں آپ کو جپان کی سیر پر جہاں سیر کے علاوہ آپ کو فراہم کریں گے جپان کے مطلق دلچسپ اور عجیب و غریب اور کئی ناقابل یقین معلومات جو آپ نے پہلے سنی ہوں گی نہ ہی جانتے ہوں گے جپان میں دھکے دیکھ کر گسانے کی نوکری بارہ لاکھ روپے کا تربوس جپان میں تیجری کلاس تک بچوں کو فیل نہیں کیا جاتا اور جپانی دنیا بھر میں سب سے اماندار ترین قوم کلاتی ہے وڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے یوٹیوب پر سپائیڈر بل چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی وڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں کیا آپ نے جپان جانے کا کبھی سوچا نہیں نہیں سوچا تو یہ وڈیو دیکھ کر تیاری پکڑ لیں گے جپان میں کیسی آسم چیزیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں جپان جسے جپنی زبان میں نیپون کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے چڑھتے سورج کی زمین ہر نئے سال کا سورج دیکھنے کے لیے لاکھوں سے آج جپان کا رکھ کرتے ہیں اگر آپ بھی جانے کا ارادہ کریں تو پہلے اپنے لیے کمرہ بک کروالیں آفس میں ریسٹ ہمارے ہاں اگر کوئی سو جائے تو بعض اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہے اور ہو سکتا ہے نوکری سے ہی نکال دیا جائے جپان میں آفس میں کام کرنے والے کو دوپیر کو ریسٹ کرنا یعنی کیلولا کرنا ضروری ہے جپان میں بچوں کو تیسری کلاس تک اخلاقیات کے سبچیکٹ پڑھائی جاتے ہیں اور انہیں روایتی تعلیم کی جگہ میاری تعلیم دی جاتی ہے جس کی وجہ سے بچوں کو فیل کرنے کا تصور نہیں پایا جاتا جپان کو ٹیکنولوجی کا باشا بھی کہا جاتا ہے جپان چھوٹے چھوٹے چھے ہزار جزائے سے زائد مل کر بنا ہے ہمارے ہاں تربوز ایک سستہ ترین پھل گنا جاتا ہے جو شاید پچاس رفے کلو بکتا ہے لیکن جپان میں یو بارکنگ تربوز دنیا کے مہنگے ترین تربوز ہیں جن کی قیمت ایک گاڑی کے برابر ہٹتی ہے جسے بولی لگا کر بیچا جاتا ہے یہ ہوکائیڈو آئرلینڈ پر صرف چند ہی اگتی ہیں جس کی قیمت بارہ ہزار ڈالر تک ہو سکتی ہے جپان کے ہمسایہ ممالک میں چائنا شمالی کوریا چنوبی کوریا اور روس اور ویتنام ہیں چے جائکا جپان کی امیر ترین قوم ہیں لیکن ان میں نوکر اور خادم کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ماں باپ ہی بچوں کے گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں کٹ کیٹ چاکلیٹ ہم میں سے کس نے نہیں کھائی ہوگی جپان میں کیٹو کیٹ جیسا لگتا ہے جس کا مطلب ہے تم ہی جیتو گے جپان میں ہر بچے کو امتحان سے پہلے گوڈ لک کے طور پر دیا جاتا ہے جپانی روزانہ پچاس لاکھ سے زائد کٹ کیٹ کھاتے ہیں ہم نے شاید چند فلیورز ہی کھائے ہوں گے جپان میں یہ جیبو گری فلیور میں دستیاب ہیں جیسے چلی، وسابی، گرین ٹی، پیر اور کوٹیٹو وغیرہ اور کٹ کیٹ نے جپانیوں کے لیے تین سو سے زائد فلیور بنائے ہیں جپان رقبے کے لحاظ سے باسنوے نمبر پر اور عبادی کے لحاظ سے دسوے نمبر پر ملک ہے جپان کو چڑتے سورج کی زمین کہا جاتا ہے جپان میں ستر فیصد پہاڑی ایریا ہے یہاں سو سے زائد آتس فشاہ پہاڑ پائے جاتے ہیں جپان میں سلانہ ڈائیک کروڑ چوب سٹک استعمال کی جاتی ہیں دنیا کی سب سے زیادہ گاڑیاں جپان میں ہی بنائی جاتی ہیں ٹیوٹا کمپنی دنیا کی تیسری بڑی کاریاں بنانے والی کمپنی ہے جپان میں دنیا کی تیز ترین بلوٹ ٹرین ہے جو پانسو کلومیٹر سے بھی زائد تیز چلتی ہے بائے لاؤ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کش ہم پیار کو خرید سکتے جپان میں پیار کو خریدنا پاسیبل ہے وہاں ایسے کیفے ہیں جہاں آپ پیسے دے کر لڑکیوں کو اپنی محبوبہ بنا سکتے ہیں جپان کا دارالحکومت ٹوکیو دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے جس کی عبادی ساڑھے تین کروڑ سے زائد ہے جپان میں آنے والے سنامی میں جپانی قوم نے دنیا میں کئی نئی مثالیں قائم کی دکان داروں نے اپنا سارا سمان مارکیر سے باہر نکال دیا کہ جسے جو چیز چاہیے وہ لے جا سکتا ہے برلکے پورے ملک میں قلت کے باوجود تمام چیزیں سستی کر دی گئی جپانی سب سے زیادہ جپان کے علاوہ برازیل میں رہائش پر زیر ہیں جپان میں کئی ریسٹورانوں میں روبورٹ کھانے سرف کرتے ہیں سپا ان کافی شاید آپ نے ایسے سپا کے بارے میں نہ سنا ہو جہاں آپ کافی یا جوسس میں نہا سکتے ہیں جی ہاں جہاں آپ نہا بھی سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں جپان میں گاڑیاں اتہائی سستی ہیں پرانی گاڑی سیل کرتے ہوئے آپ کو مکمل فائل ساتھ دینا ہوگی کیا آپ کی گاڑی میں کیا کیا پارس تبدیل شدہ ہیں اور ٹائر انجنز کی کیا حالت ہے اور تمام معلومات فراہم کرنا ضروری ہے جپانی بچے ہر روزانہ اپنے ساتھ ذات کے ساتھ مل کر سکول کی صفائی یہاں تکے ٹوائلٹ بھی صاف کرتے ہیں اس مشک کا مقصد عملی طور پر صفائی پسند بنانا ہوتا ہے اور ہر بچہ اپنا ٹوتھ پرش ساتھ لے کر جاتا ہے انہیں کھانا کھانے کے بعد برش کرائے جاتا ہے روبورٹ پیٹ ہمارے ہاں بلی کتے کی اہمیت نہیں لیکن جپان میں گاڑی سستی ہے اور پیٹ مہنگے ہیں اس لئے جپانیوں نے اس کا حل روبورٹ پیٹ نکالا ہے جو بلیوں کی طرح بولتے بھی ہیں اور ری ایکٹ بھی کرتے ہیں جپان میں بات کرنے سے پہلے اپنا وزٹنگ کار دیا جاتا ہے تاکہ اپنا تارہ پیش کرنے پر ٹائم نہ ویسٹ فو دنیا کی سب سے بڑی مچھلی منڈی بھی ٹوکیوں میں لگائی جاتی ہے دنیا کے سب سے زیادہ کارٹون اور انیمیٹڈ مووی بھی جپان میں ہی بنائی جاتی ہیں جپان میں گاڑی ریسٹورنٹ اور بند جگہ پر موبائل استعمال نہیں کیا جاتا ہے نو مینرز ہم سمجھتے ہیں مینرز کلیہ سے دیسی لوگ پیچھے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے جپان میں پبلک ٹرانس موڈ میں آپ کو ہمدردی کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی جپان میں بچوں لڑکیوں اور بڑوں کو بیٹھنے کے لیے سیٹ نہیں دی جاتی پہلے آؤ پہلے پاو کا حصول چلتا ہے جو پہلے بیٹھ گیا سیٹ اس کی پھر بھلے کوئی بڑا ہو یا کوئی بچہ کوئی سیٹ نہیں دے گا جپان میں پچاس ہزار سے زائد افراد کی عمر سو سال سے زائد ہیں اس لئے جپان کو بڑوں کا ملک بھی کہا جاتے ہیں جپان میں شرع پدائش بہت کم ہے جپان میں بچوں کے پیمپر سے زیادہ بڑوں کے پیمپر زیادہ بکتے ہیں جپان میں صفائی کرنے والوں کو ہیلتھ انجینئر کے نام سے بلائے جاتے ہیں جن کی تنخواہ پانچ سے آٹھ لاکھ تک ہوتی ہے جپان میں ہر لڑکی کو خوبصورت آنے کا بہت قرید ہے اس کے لئے لڑکیاں ڈبل دانت لگواتی ہیں جپانی دعوت یا بوفے ڈینر میں بھی اپنی ضروریہ سے زائد کھانا نہیں ڈالتے کیونکہ پلیٹو میں کھانا چھوڑنا اچھا نہیں لگتا جپانی دنیا کے مہنتی ترین قوم ہیں یہ اس قدر کام کرتے ہیں انہیں سونے کے لئے بھی ٹائم کم ملتا ہے اور ہر ٹرانسپورٹ میں رسٹ کے لئے معاون ٹیک لگائی جاتی ہے جپان میں ٹوائلٹ سیٹ کے ساتھ ایسے بٹن لگے ہوتے ہیں جیسے سپیشٹ کا کنٹرول پینل ہو اس میں ہیٹر اور میوزک بھی لگا ہوتا ہے اور ان ٹوائلٹ کے نیچے فضلے سے بجلی بنانے کا نظام لگا ہوتا ہے سب سے اہم اور دلچسپ بات جپانی امیر نہیں ہوتے دنیا کے سو امیر ترین افراد میں ایک بھی جپانی نہیں ہے جپان میں چار منزل بلڈنگ یا گھر نہیں بنایا جاتا یہ چار کے انسے کو منہو سمجھتے ہیں جپان میں کالی بلی کو کشکسنتی کی علامت سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں جنگل واک کرنے کے لئے یا جاگنگ کے لئے یا جنگلی جانوروں کو دیکھنے اور ریلیکس ہونے کے لئے جاتے ہیں لیکن جپان میں ایک ایسا جنگل بھی ہے جہاں لوگ عبدی نیند سونے جاتے ہیں یہ جنگل اتنا گناہ ہے کہ ہوا بلاک ہو جاتی ہے اور آواز بھی باہر نہیں آتی جپان میں گھوڑے کا کچھا گوشت بڑے شوک سے کھایا جاتا ہے ٹوکیو ائرپورٹ دنیا کا پانچوان اور ایشیا کا تیسرا بڑا ائرپورٹ ہے جپان میں لڑکیوں کے لئے لڑکے جیسے اور لڑکوں کے لئے لڑکیوں جیسے تک یہ بنائی جاتے ہیں جن پر سر رکھ کر سوتے ہیں چیری بلاسم جپان کا کومی پھول ہے سومو ریسلنگ جپان کا کومی کھیل ہے جپان میں ایسی پینٹس بہت زیادہ سیل ہوتی ہیں جس میں جانگیاں ساتھ ہی لگا ہوتے ہیں یہ بنتی تو برازیل میں ہیں لیکن مقبول جپان میں دنیا کی پانچ ہزار سے زائد کمپنی دو سو سال سے پرانی ہیں جن میں تین ہزار کمپنیاں جپان میں ہیں دنیا کی سب سے پرانی کمپنی کونگو گومی جپان میں کنسٹرکشن کمپنی ہے جو چودہ سو سال پرانی کمپنی ہے جپان کے ایک جزیرے پر خرگوشوں کو ایکسپیرمنٹ کے لیے لائے گا لیکن آج اس جزیرے پر صرف خرگوش ہی نظر آتے ہیں جپان کی عبادی تقریباً تیرہ کروڑ کے قریب ہے جپان دنیا کا کنجسٹرک ترین ملک ہے جس کے ایک کلومیٹر میں تین سو سینتیس لوگ رہتے ہیں جپان میں ایک ایسی مشل بھی ہے جو تین سو چھاسر سے مسلسل جا رہی ہے جپانی قوم دنیا کی ایماندار قوم کلاتی ہے یہ وقت کی قدر کرنے والے لوگ ہیں پوشنگ پیپل ان سو وے کیا آپ نے کبھی سوچا ایک بلو ٹرین میں کتنے لوگ سما سکتے ہیں یہ تدادہ آپ جپان میں آسانی سے گن سکتے ہیں رشاور میں میٹرو پر بہت زیادہ پسنجر ہوتے ہیں سب کو ٹائم پر پچانا ہوتا ہے پسنجر بہت زیادہ ہوتے ہیں جن کو ٹرین پر گسانے کے لیے سپیشل دکھے دینے کے لیے لوگوں کو نوپری پر رکھا جاتا ہے جپان میں ٹرین کا سسٹم دنیا کا سب سے بیسٹ سسٹم ہے جس کی وجہ سے ٹرین سیکنڈز میں بھی لیڈ نہیں ہوتی جپان میں ایک ٹرین صرف ایک سٹوڈنٹ لڑکی کے لیے بھی چلتی ہے کیونکہ اس لڑکی کو پڑھنے کے لیے دوسرے شہر جانا ہوتا ہے اس کے گاؤں میں دوسری کوئی ٹرانسپورٹ نہیں چلتی ایسا صرف جپان میں ہی ممکن ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومیٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی